پھر دروازے سے وہ پلٹی اور کہنے لگی کہ اس کی جگہ دن بھر کے لیے اب نرس سیورن کی ڈیوٹی ہے اس نے سیورن کو تاقید کر دی ہے کہ وہ اس کمرے کا خاص خیال لکھے کوئی بھی کام ہو بے جیچک اسے کہا جا سکتا ہے وہ ایک ماون لڑکی ہے نرس ایمی کو گئے ابھی چند منٹ ہوئے ہوں گے کہ گندمی رنگت تیکھے نقش و نگار متناسب قدقی دبلی پتلی ایک نومر نرس لبکتی چھوکتی کمرے میں آئی اس کے چہرے پر سب سے نمائیہ اس کی بڑی آنکھیں تھی اس نے سنجیدہ لہجے میں سبح بخیر کہا اور مشاکی سے بٹھل کے بستر کی شکنیں درست کرنے اور چیزیں ترتیب سے رکھنے لگی سوفے کے ساتھ والی کھڑکی کا پردہ بھی اس نے کھول دیا کمرہ روشن ہو گیا اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر رائے اب آیا ہی چاہتے ہیں میں ہڑ بڑا کے کرسی سے اٹھ گیا سیورن نے وہ کرسی بھی دیوار کے ساتھ لگا دی اور جس تیزی سے آئی تھی اسی رفتیزی سے واپس چلی گئی میں کمرے میں دبے قدموں ٹہل دا رہا ٹھیک نو بجے ڈاکٹر رائے تو اور ڈاکٹروں کے ساتھ کمرے میں داکل ہوا ان کے پیچھے نرس سیورن بھی تھی اور اس بطال کے مقصود لباس میں ایک اور شخص بھی ڈاکٹر رائے نے مجھے سرسری دیکھا سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیتا ہوا وہ وٹھل کے پاس جا کے ٹھہر گیا ان سب نے وٹھل کا بستر گھیر لیا پائنٹی پر لٹکی ہوئی ریپورٹ دے کے ڈاکٹر رائے نے وٹھل کا شانہ ہلایا اس نے بمشکل آنکھیں کھولی ڈاکٹر نے حال پوچھنا چاہا وٹھل دیدے گھما کے رہ گیا اس پر گنودگی کا شدید غلبہ تھا ڈاکٹر رائے کے اشارے پر ایک ڈاکٹر نے وٹھل کی کلائی سے خون کھینچنے کے لیے سوئی پیوس کر دی اور حاصل کیا وہاں خون شیشی میں منتقل کر دیا اس نے خون کی پھر ایک اور شیشی بھری میں ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا ڈاکٹر رائے کو اپنے درمیان میری موجودی سے جانے کیا خلل پڑھ رہا تھا کہ اس نے مجھے دور صوفے پر بیٹھ جانے کا حکم دیا میں نے مجبوراں تعمیل کی وہ سارے وٹھل کے گذر جمع رہے میں اپنے آپ کو جھکڑے ہوئے دور بیٹھا ہونے دیکھتا رہا میں نے ان کے سرگوشیاں سننے کی کوشش کی لیکن کچھ پلے نہیں پڑا مجھے تو چکر آ رہے تھے کچھ دیر میں ڈاکٹر رائے میں اترف آ گیا اور مجھ سے گزشتہ رات بٹھل کی کیفیت کے مطالق پوچھنے لگا میری آواز ڈول رہی تھی میں نے اسے بتایا کہ ساری رات وہ بے خبر رہا ہے دو ایک بار مجھے اس کی کراہ کا گمان ہوا اور میں نے اٹھ کے اسے پوچھا اس نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھا کیا اس کی آنکھیں سکڑتی اور پھیلتی رہی اور وہ کچھ کہے بغیر نیند میں ڈوب گیا ڈاکٹر رائے سوچتا رہا پھر اکڑی ہوئی آواز میں بولا ہم اسے ایکس رے کے لیے لے جائیں گے وہاں کچھ اور ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے نتوانی سے پوچھا ٹیسٹ کے نتائج کے بعد ہی یقین سے کچھ کہا جا سکتا ہے اور ان کی ریپورٹ آنے میں دو دن لگ سکتے ہیں ان ریپورٹوں میں جلدی نہیں ہو سکتی بعض کے نتائج تو فوراں سبنے آ جائیں گے لیکن تمام میں دیر ہو سکتی ہیں اس کے لہجے میں ذرا سی لچک نہیں تھی میں اسے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں نے خود پر جبر کیا دو دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی مجھے گم سم دیکھ کے وہ کہنے لگا تمہیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور یہ یقین بھی کہ تمہیں بہتر جگہ پر ہو ڈاکٹر صاحب میں نے حمد جمع کر کے کہا یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں باقی چیزیں تو سانوی ہیں جان سے زیادہ ڈاکٹر نے میری بات قطع کر دی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے امکان بھر لیکن میں اپنے امکان سے سوا جا سکتا ہوں اور میرے امکانات محدود نہیں ہیں لیکن مرحلے اپنی جگہ ہیں اور ان کے لئے برداش چاہیے کسی اور چیز سے زیادہ ڈاکٹر رائے کے لہجے کی تلخی صاف محسوس کی جا سکتی تھی ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم نہیں آپ سے یہ کہنا مناسب ہے یا نہیں مگر عزیز کرم اس سے بہتر کوئی صورت کوئی اور جگہ ہو تو مجھے بتائیے اس شہر میں یا کہیں اور کلکتہ بمبئی دلی میں کہیں بھی جا سکتا ہوں ہندوستان سے باہر بھی آپ اس کا وقت نہیں ہے اس سے بہتر جگہیں یقیناً بے شمار ہیں لیکن مریض کی حالت فی الحال ادھر سے ادھر منتقل کرنے کی نہیں وہ کسی قدر بے اتنائی سے بولا بہرحال تم جو چاہو فیصلہ کر سکتے ذمہ داری ظاہر ہے تمہاری ہوگی میرا مطلب غلط نہ سمجھئے میرا مقصود مریض سے اپنے تعلق کا اظہار ہے میری جان میں جانتا ہوں کسی کام کی نہیں لیکن سانوی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اور بہت سے لوگ تو انہیں جان سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں میرے لئے میرا مریض ہر چیز سے زیادہ اہم ہے آپ بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کے مشوروں کے بغیر میں کوئی فیصلہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتا بلکہ اس وقت تو مجھے کسی نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے میرا حال سمجھنے کی کوشش کیجئے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے دیکھو نوجوان اب ہم پر چھوڑ دو جہاں جاؤ گے یہی کچھ ہوگا انہی مرہنوں سے گزر کے کوئی رائے قائم کی جائے گی الپیتی طبقہ اپنا ایک منظم طریقہ کار ہے میں چھپ ہو گیا اتنی دیر میں بٹھل کا بستر گھیرے ہوئے ڈاکٹر رائے کے ماتحت اس کے پاس سے ہٹ چکے تھے ڈاکٹر رائے نے میرا بازو پکڑ کے مجھے حوصلے اور اعتماد کی تلقین کی اور کمرے سے چلا گیا باہر اسے رخصت کر کے نرس سیورن کمرے میں واپس آگے اس نے مجھے بٹھل کی جیبوں میں رکھی ہوئی چیزیں تحویل میں لینے کی ہدایت کی بٹھل کو ایکس رے کے لیے دے جانے سے قبر انہیں اسے اسبطال کا رسمی لباس پہنانا تھا میرے تو ہاتھ پاؤں ویسے ہی پھول رہے تھے میں یہ کہنے والا تھا کہ نرس یہ کام خود کرے لیکن مان مجھے خیال آیا کہ بٹھل کی جیب میں چاکو بھی ہوگا اسے کرتے کے نیچے بنیان کی جگہ ہلکی بنڈی پہننے کی عادت ہے ہنڈوی پہننے کی عادت ہے ہو سکتا ہے کوئی اور ہتھیار بھی اس کے پاس ہو سیورن کو جلدی تھی مگر وہ سامنے کھڑی تھی جیبوں سے برامت ہونے والی ہر چیز اس کی نظر میں آ سکتی تھی اس کی عدم موجودی ہی میں مجھے جامعہ تلاشی کا یہ عذیتناک فریضہ انجام دینا چاہیے تھا میں نے نہ وقت صحیح مگر چائے کی خواہش ظاہر کی تو وہ فوراں کمرے سے چلی گئی بیٹل کے بستر پہ پہنچ کے اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے میں نے اسے پکارا اس کے پیوٹوں میں کلبلہٹ ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی میں نے بیرپتی سے اسے بتایا کہ مجھے اس کی جیبیں حالی کرنی ہے اس کے چہرے پر کرب کے آثار حیدہ ہوئے معلوم نہیں اس نے کچھ سمجھا کہ نہیں سیورن کسی لمحے واپس آ سکتی ہے میں نے جلدی جلدی باہر سے کپڑے ٹٹول کے پہلے چاکو نکالنا چاہا چاکو کرتے کی جیب ہی میں تھا میں نے اسے واسکٹ کی جیبیں محفوظ کیا اور گربان کے بٹن کھول کے اندر دیکھا ہنڈی کی دونوں جیبیوں میں نوٹوں کی دو گھڑیاں تھی کوئی اور ہتھیار کسی جیب میں نہیں تھا کپڑوں میں اور جیبیں بھی تھی لیکن مختلف مالیات کے نوٹوں کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں ملا ہرتے کی جیب میں چاکو کے ساتھ چند سکے بھی پڑے ہوئے تھے سیورن کو باہر گئے منر دو منٹ ہوئے ہوں گے کے واپس آگئے اور اس نے تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی واسکٹ نکال کے مجھے دی اپنی بدحواسی میں مجھے اس واسکٹ کا حیال ہی نہیں رہا تھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ رات کس وقت نرس ایمی یا کسی اور نے یہ واسکٹ اتاری تھی حالانکہ میں تو رات بھر جاگتا ہی رہا تھا مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ اس سے پہلے والے کمرے میں ڈاکٹر نے ویٹل کی جسم کا معاینہ کرتے ہوئے واسکٹ کے دونوں پٹ کھول دیئے تھے اسبطال سے رخصت ہوتے ہوئے شاید ایمی مجھے واسکٹ کے بارے میں بتانا بھول گئے سیورن سے واسکٹ لے کے میں سوفے پر آ گیا اس کی مختلف جیبوں میں بھی سوٹ کیس کی چابیوں کے علاوہ ہاسے پیسے تھے سینے کے حصے کے اندرونی جیبیں اندرونی بٹن سے بند تھی دائیں طرف کی جیب کا بٹن کھولنے پر میری انگلی میں ریشمی ڈوری آگئی ڈوری کا ایک حصہ بٹن سے لپٹا ہوا تھا اسے کینچنے پر دوسرے عصے سے ملحق پان کے بٹوے کی شکل کی متصر سی انابی مخملی تھیلیا برامت ہوئی تھیلیا کے سکڑے ہوئے موں پر ڈوری سے گرا لگی ہوئی تھی اور آسانی سے نہیں کل سکتی تھی اس احتیاط سے ظاہر تھا کہ اندر کوئی ایک قیمتی چیز موجود ہے وہ ہیرے ہی ہو سکتے تھے کٹولنے سے کچھ یہی اندازہ ہوتا تھا تھیلیا میں روئی بھری تھی روئی کی تہہوں میں ہیرے چھپے ہوں گے جو انگلیوں پر ان کی سطح کی سکتی محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ تھیلیا گر جانے پر ہیروں کے ٹوٹنے کا امکان رہا تھا بٹن سے لپٹی ٹوری گھومانے پر تھیلیا آزاد ہو گئی میں نے اسے اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا نرس سیورن کے پیچھے پیچھے اسبطال کے دو کارکن بھی کمرے میں آ گئے تھے سیورن نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں نے جیبوں کی اچھی طرح تلاشی لے لی ہے نسبتاً بلند آواز کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ میرے اقرار کے دو آدمی گوا رہیں دونوں کارکنوں نے اسبطال کا لباس پہنانے کے لیے ویٹھل کے جسم پر لمبی چادر ڈال دی نرس سیورن باہر چلے گئی تھی مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا تھا سیورن کے پیچھے میں بھی باہر آ گیا کارکن بیٹھل کا پیو والا پلنگ باہر لے آئے تو میں بھی ان کی پیروی کی ان کی رفتار متدل تھی لیکن میری ٹانگین کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی اسبطال کی خاص عمارت میں دہلے کے دروازے کے قریب بھی ان کی منزل تھی انہوں نے مجھے دروازے پر روک لیا میں نے ان سے حجت کی کہ یہ آپریشن کا کمرہ تو نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ ایکس رے کے کمرے میں بھی مریض کے لیے حاضر بعض شخص کا داخلہ ممنوع ہے ناچار مجھے باہر ہی رہنا پڑا بٹھل کو اندر لے جا کے انہوں نے دروازہ پھر بند کر لیا اسبطال میں مریضوں اور ان کے مطلقین کی تداد اس وقت اچھی خاصی تھی مجھ سے ٹھیک طرح اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا وہیں دیوار کے پاس لگی ہوئی کرسیوں میں کرسی خالی ہوئی تو میں جلدی سے اس پر قبضہ کر لیا کچھ دیر کے لیے میں آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا لیکن مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا دماغ میں جالے پڑے ہوئے تھے مجھے اب کیا کرنا چاہئے میں اور کیا کر سکتا ہوں میرے استطاعت میں اور کیا ہے مجھ سے کوئی کتاہی تو نہیں ہو رہی جانے ڈاکٹر کیا فیصلہ سادر کرے اب سب کچھ اسی پر ہے ہم دونوں اسی کے شکنجے میں ہیں اگر اس نے زیادہ دن رکھنے کا کہا تو میں اکیلہ تو پاگل ہو جاؤں گا یہی بہتر ہے کہ مجھے کسی کو بلا لینا چاہیے اب آجان کو تار دوں یا جاموں کو مطلع کروں یا ذری کو بلالوں جیسے ہی تار ملے گا وہ پہلی گاڑی سے آ جائے گی بٹھل کی صحیح نگداشت وہی کر سکتی ہے اس کے آنے سے مجھے بھی آسرہ ہو جائے گا اس میں وہ برداشت اور حسلہ ہے ڈاکٹر رائے جس کی تعلیم مجھے دے رہا تھا بٹھل بھی ذری کو پاس دے کے بہت مطمئن ہوگا اچھے تیماردار بھی علاج میں کارگر ہوتے ہیں میرا تو کچھ ٹھیک نہیں ہے میں یوں بھی ایک نکارہ آدمی ہوں ایسے وقت میرے حواستو منتشر ہو جاتے ہیں مجھے کچھ دکھائی سجھائی نہیں دیتا میں کلہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں آدھا گھنٹہ گزر آئی ہے اس سے زیادہ ایکس رے کے کمرے کا دروازہ کھلنے کے انتظار میں میری یہاں کے پتھرانے لگی تھی دروازہ کھلا تو چند قدموں کا فاصلہ میں نے بھاگ کے تیہ کیا ابھی وہ بہر نہیں نکلے تھے کہ میں نے اکڑی ہوئی سانسوں سے پوچھا کیا ہے سب ٹھیک تو ہے نا اسبطال کا کریندہ مسکرانے لگا اور ہم دردانہ لہجے میں بولا ابھی کیا بولیں بھئیہ صاحب دیرج رکھو پہلے ریپورٹ بنے گا پھر ڈکٹر دیکھے گا وہی ٹھیک سے بتائے گا اس نے مجھے سامنے سے ہٹ جانے کو کہا وہ بٹھل کو واپس کمرے ملے گئے اور پہلی والی جگہ پر لوہے کا پلنگ ٹھیرا کے وہ جانے لگے تو میں نے جیب سے چند نوٹ نکال کے ان کی نظر کرنا چاہے وہ تو ایسے گھبرائے جیسے میرے ہاتھ میں نوٹ نہ ہوں بچوں ہوں دونوں نے انکار کر دیا میرے اسرار پر کہنے لگے ہاں جب مریض صحت مند ہو کر یہاں سے رخصت ہو وٹھل کے جسم پر چادر ڈھکی ہوئی تھی اور چھہرہ کھلا ہوا تھا جانے انہوں نے کونسی دوا دی تھی کہ وہ اب تک بے خود پڑا ہوا تھا میں کرسی کھینچ کے اس کے پاس ہی بیٹھ کے اتنے میں سیورہ نہ گئی وہ کچھ فراغت میں نظر آتی تھی میرے قریب بھی بیٹھ گئی اور شستگی سے بولی سسٹر ایمی بتا رہی تھی آپ رات پر ایک پل کے لی نہیں سو پائے ہیں بہتر ہوگا اب آپ آرام کر لیں میں یہاں موجود ہوں ڈاکٹر رائے نے میری ڈیوٹی صرف اسی کمرے تک محدود کر دی ہے آپ کی کچھ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے میں نے استراری عباس میں کہا کیا کہتے تھے انہوں نے مسلسل مریض پر نکاح رکھنے کی ہدایت کی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں میں صرف ایک نرس ہوں وہ انکسار سے بولی ہاں میں نے مایوسی سے کہا مگر آپ کا تجربہ بھی ہوگا میرا کیا تجربہ وہ شرمہ سی گئی اور کہنے لگی ڈاکٹر رائے مریض کے معالج ہیں وہ ایک تجربہ کار اور بکمال ڈاکٹر ہیں دور دور سے بیمار انہیں دکھانے آتے ہیں مگر انہوں نے میں نے اٹکتی زبان سے کہا آپ کو انہوں نے مستقلا یہاں متعین کیا ہے تو کوئی بات تو ضرور میری آواز حلق میں رند گئی نہیں نہیں ایسا مت سوچئے اس نے بشدت تردید کی ان کمروں میں مستقل طور پر نرسے مقرر کر دی جاتی ہیں اگر مریض اور اس کے پرسانے حال درخواست کریں کیا آپ نے ڈاکٹر رائے سے حسوسی نگداری کی درخواست کی تھی جیب جی ہاں مجھے اس کی سراحت سے تمانیت ہوئی میں نے کئی بار ان سے یہ التجا کی ہے سیورنگ کے چہرے سے بھی تقدر دور ہوا آپ کہاں سے آئیں میں نے متصرن اسے اکبرپور کے اسٹیشن کے حاصل کے بارے میں بتایا یہ آپ کے کون ہے مجھے اس سوال کی توقع تھی میں نے کسی توقع کے بغیر کہا یہ میرے بھائی ہیں اس کے چہرے پر چمکسی پیدا ہوئی اور آپ ان کے بہت قریب ہیں وہ پل کے چھپکا کے بولی میری آنکھیں جلنے لگی اور میں نے بہت مشکل اپنے آنسوز ضبط کی بھائیوں میں ایسی جنگاگت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے میری دعا ہے خدا آپ کے بھائی کو جلد سیحتیاب کریں اس کے لہجے میں کوئی بناوٹ نہیں تھی نرس ایمی صحیح کہہ رہی تھی سیورن ایک شاہستہ شگفتہ اور غمگسار لڑکی تھی ان نرس تو معلوم ہی نہیں ہوتی تھی صورتی بے خوش سیرتی مستزاد خوبی ہے اس کی انگریزی گوئی میں نفاست سلاست اور روانی تھی تیمی آواز میں کلام کرنے کے باوجود آواز کھنکتی تھی کہنے لگی آپ کو تنہائی کی ضرورت ہے تو میں کمرے کے باہر سائیبان میں بیٹھ جاتی ہوں آپ یہاں آرام کیجئے مجھے نید نہیں آرہی میں نے پس موردگی سے کہا پھر شام کو پانچ سے ساتھ تک اسپتال میں رہتے ہیں ابھی سرے دس ہو رہے ہیں ایک بجنے میں پورے ڈھائی گھنٹے ہیں اس دوران گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آپ آرام کر لے تو مناسب ہوگا پہلے تو مجھے یہ لباس تبدیل کرنا چاہیے میں نے ششوں پانچ سے کہا مجھے کچھ تار بھی دینے ہیں آپ کہاں ٹھائر ہیں میں نے اسے بتایا کہ گزشتہ رات اسٹیشن سے ہم گرینڈ ہوتل میں کمرہ محفوظ کرانے گئے تھے سامان رکھ کے فوراں یہاں آگئے پھر ہوتل واپس جانا ممکن نہ ہو سکا ہوتل والی بھی کیا کہتے ہوں گے گرینڈ ہوتل ایسا دور نہیں ہے اس نے لپکتی آباس میں کہا ڈاکٹر آئے کے آنے تک آپ واپس آ سکتے ہیں مجھ پر بھروسہ کیجئے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے لیکن میں کہنا چاہتا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا لیکن کیا وہ تجسوس سے بولی مجھ سے جواب نہ دیا جا سکا شاید آپ کا دل نہیں مانتا لیکن آپ اتنی دیر میں آپ نہ کچھ کام بھی کر لیں گے آپ کے ذہن پر کمز کم یہ بار نہیں رہے گا کہ میں یہاں ہوں اس نے کسی حد تک التجاہیہ انداز میں مشورہ دیا میں کتنی دیر میں واپس آ سکتا ہوں ڈیرڈ دو گھنٹے میں آپ اتمنان سے واپس آ سکتے ہیں ازبطال کے باہر آپ کا سواری مل جائے گی اسے ساتھی رکھئے ویٹل کے سرحانے جا کے میں نے ایک نظر اسے دیکھا اس کی گفلت جاری تھی کچھ دیر اس کشم کشمے گزر گئی مجھے جانا چاہیے یا نہیں سیورن کے چہرے پر چھایا ہوا اس بات دے کے میں نظم کر لیا لاؤں چھبور کر کے میں چند قدم ہی گیا ہوں گا کہ سیورن کی آواز آئی اس نے کاغذ کا ایک بڑا تھیلہ میرے حوالے کیا میں نے کھول کے دیکھا اس میں اتارے ویٹل کے کپڑے رکھے تھے اس باتال کے باہر ہی مجھے تانگا مل گیا دن پوری طرح جاک چکا تھا سڑکوں پر زندگی روان دوان تھی تانگے کی رفتار بھیڑ کی وجہ سے متاثر ہو رہی تھی کئی بار جی میں آئے کہ واپس چلوں لیکن تانگا ہوتل کا فاصلہ کم کرتا رہا اور جلد ہی ہوتل پہنچا دیا رات کا عملہ بدل چکا تھا میں نے کمرے کی جابی طلب کی تو کاؤنٹر پر کھڑے خوش پوش خوش اتوار نوجوان نے متجسس نظروں سے مجھے دیکھا اور حیریت پوچھی میں نے اسے سرسری بتایا کہ میرے ساتھی کی طبیت خراب ہو جانے کی وجہ سے سامان ہوتل میں رکھ کے ہمیں اس باتال جانا پڑا رات میں ہی گزری اس نے تاثف کا اظہار کیا اور پوچھا کہ اب ساتھی کا کیا حال ہے میں نے بتایا کہ انہیں اس باتال میں روک لیا گیا ہے جب تک ڈاکٹر اجازت نہ دے ہم وہی رہیں گے مجھے جلدی واپس جانا ہے اور میں صرف لباس تبدیل کرنے آیا ہوں وہ فکر مند ہونے لگا کہ یہ ہوتل ہاسا مہنگا ہے اس طرح تو مجھ پر بیجا مسارف کا بوجھ ہوگا میں نے کہا کہ اس باتال میں کوئی شناسہ نہیں ہے آپ جو بھی ہو وہ ایک شریف نفس نوجوان تھا میرے منع کرنے کے باوجود مجھے ہوتل کے مقتکار لیکن چست و مستعد مینجر کے پاس لے گیا اور اسے ساری ردات سنائی مینجر بھی ہاسا معقول آدمی تھا پہلے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے پیشکش کی کہ مجھے کوئی آر نہ ہو تو ایک دو روز کے لیے وہ میرا سامان محفوظ کرنے کا بندوست کر سکتا ہے جب بھی ضرورت پڑے میں ہوتل آ کے اپنا سامان کھول سکتا ہوں اس باتال میں خدا نہ کرے زیادہ دن ٹھہینے کی صورت میں کسی اور تدبیر پر غور کریں گے میں اس کے شہر اس کے ہوتل میں مہمان ہوں اور مجھ پر اچانک یہ افتادہ پڑی ہے سو وہ اپنی بسات بھر مجھ سے یہی سلوک کر سکتا ہے استعمال کیے بغیر کمرے کا گراہ کرایا ادا کرنا کہاں تک درست ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا میرے جواب سے وہ جذبت بھی ہوا متجب بھی میں نے کہا کہ میرے لیے یہ زیادہ تسلی کی بات ہوگی کہ میں کمرہ اپنے باز ہی رکھوں ڈاکٹر بھی مرز کی نویہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک دن میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی میں نے جب مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات کرنے لگا میں نے معذرت کی کہ مجھے اسبطال پہنچنے کی جلدی ہے میری ادم موجودگی میں کہیں ڈاکٹر نہ آ جائے وہ ہموش ہو گیا اور اس نے کلسی سے اٹھ کے مجھے رقصت کیا ویٹل کی صحتیابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ ہوتل کے علاوہ بھی کوئی کام ہو تو میں بے تکلف اس سے کہہ سکتا ہوں میں نے گزارش کی کہ میں اپنی اعزاء کو تار بھیج رہا ہوں اور ہوتل کا پتہ دے رہا ہوں میری بات پوری ہونے سے پہلے اس نے پور تپاہ کا دازمی یقین دلایا کہ جیسے ہی میرا کوئی خاتیتار محصول ہوا وہ کسی تاخیر کے بغیرہ اسبطال پہنچا دے گا کمرے میں سمان اسی جگہ رکھا ہوا تھا جہاں رات میں نے چھوڑا تھا بیک کولنے پر توشدہ نظر آیا کھانا اب تو خراب ہو چکا ہوگا حدمتکار کو بلا کے میں نے توشدہ اس کے سپورد کیا اسے خالی کر کے واپس کمرے میں رکھتے دس روپے کی بکشیش پر اس نے جھکے سلام کیا اور کوئی اور خدمت بجا لانے کے لیے بے قرار ہو گیا وہ چلا گیا تو ایک بیک خالی کر کے میں نے اس میں ویٹھل کا سیفٹی ریزر سابون رش پھٹکری کی ڈلی منجن کنگی آئینہ رومال اور اپنا بھی کچھ یہی سمان اور اپنا اور ویٹھل کا ایک ایک جوڑا رکھا پھٹل میں کپڑوں کی دلائی اور استری کا احتمام تھا لیکن استری میں دیر لگتی کپڑوں پر ایسی شکنے بھی نہیں پڑی ہوئی تھی اسپطال میں مریض کے ساتھ رہنے والے کے لیے بھی کمبل موجود تھا میں نے اپنا کیس بھی رکھ لیا اور حفظ مت قدم کے طور پر بمبئی کے بینک میں جمع کرشنہ جی کی اتیا رکم کی چیک بک بھی بینک میں ڈال دی موہا دو کے کپڑے بدلنے کا ارادہ تھا حسلانے میں آکے چپ چپاہٹ کا احساس ہوا نہانا کیا بس جسم بھی گویا اور ہوشک کر لی اور حاسی تازت ہمیں محسوس ہوئی مہلے کپڑوں کی جیبیں حالی کرتے ہوئے اپنی واسکٹ کی نیچلی جیب میں چرمی بٹوا دے کے مجھے حیرت ہوئی بٹوا بہت نرم نفیس تراش خراش کا اور بالکل نیا تھا اور نوٹ پڑے ہوئے تھے سفر میں کئی بار جیب بھاری بھاری لگی تھی لیکن اس یقین سے میں نے ایسی توجہ نہیں دی تھی کہ ذریع کے سوا کون ہو سکتا ہے وہ اسی طرح چونکاتی اور اپنی قدروں منزلت فضو کرتی ہے اس نے کوئی چیز رکھی ہوگی کسی جگہ ٹھائرنے پہ اتمنان سے دیکھوں گا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نوٹوں سے بروا بٹوا ہو سکتا ہے میری واسکٹ میں ویٹل کی واسکٹ سے نکالے ہوئی نوٹوں کی دو گڑیاں بھی تھی انہیں سوٹ کیس میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اتنی رقم مستقل سات رکھنی بھی ہماکت معلوم ہوتی تھی ہیروں کی تھیلیا کا تو کوئی وزن ہی نہیں تھا وہ جلت کی خیال سے نہ میں نے اس کی گرہ کھولی نہ اپنے پاس موجود رقم گننے اور مالیت کا اندازہ لگانے میں وقت ضائع کیا جس طرح ہیروں کی مقملی تھیلیا اور روپے پرانی واسکٹ کی جیبوں میں رکھے ہوئے تھے اسی ترتیب سے نئی واسکٹ کی جیبوں میں رکھ لیے پٹر کا چاکو اس کے سوٹ کیس کے خفیہانے میں چھپا دیا ہسپتال میں اپنا چاکو ساتھ رکھنا غیر ضروری لگتا تھا لیکن میں اسے سوٹ کیس میں رکھتے رکھتے رہ گیا اور کسی ناملوم اندیشے میں کرتے کی جیب میں ڈال لیا گھنٹی بجانے پر حدمتگار پھر حاضر ہو گیا میں لے کپڑے اس کے سوالے کر کے تیز قدموں سے میں نے کاؤنٹر کا رکھ کیا کاؤنٹر کے وسط میں نصب گھڑی میں ساڑے گیارہ بچ رہے تھے گویا مجھے ہوتل میں آئے قریب بن آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کاؤنٹر پر تائینات نوجوان نے خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا ہوتل سے نکلتے نکلتے مجھے خیال آیا کیوں نہ نوٹوں کی گھڑیاں منیجر کے پاس جمع کر دوں وہ ذمہ دار شخص معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو بعد میں دیکھنے گے واپس کاؤنٹر پر آ کے میں نے نوجوان سے مشورہ کیا وہ مجھے دوبارہ منیجر کے پاس لے گیا بیس ہزار پی کی رکم دے کے منیجر مخمصے میں پڑ گیا میرے اسرار پر پسو پیش کے بعد آمادہ ہوا اور حضانچی کو طلب کر کے رکم امانتاً محفوظ کرنے کا حکم دیا وہ تازہ نوٹوں کی گھڑیاں تھی حضانچی نے دوبارہ نوٹ گینے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کام میں پندرہ بیس منٹ صرف ہو جائیں گے حضانچی بہت محتاط تھا رسید لکھتے وقت بھی اس نے بڑی دیدہ ریزی کی فیضابط کا پورا پتہ لکھا اور میرا وقت گھوایا باہر تانگے والا میرا منتظر تھا سیورن نے کمرے میں ڈاکٹر کی آمد کا وقت ایک بجے بتایا تھا ابھی سوا گھنٹہ باقی تھا تانگے والے نے میں کچھ فاصلے پر واقعہ ڈاکھانے پہنچا دیا یہاں سے تار بھی دیے جا سکتے تھے ڈاکھانے میں اچھی حاصل بھیڑ تھی تار فارم حاصل کر کے پہلے میں نے اباجان جامو اور زری کو بیٹل کی بیماری کا حال لکھا اباجان کو تار لکھتے ہوئے مجھے کلاش یاد آیا وہ بھی تو ڈاکٹر ہے بلکہ اس کی بہن رما بھی تو ڈاکٹر ہے کوڈ ڈاکٹری کرتی نہیں ہے مگر کلاش تو بقاعدہ اسبطال میں ہے میں سے کیوں نہ بلالوں میرا تار ملتے ہی وہ چل پڑے گا بمبئی بہت دور ہے لیکن وہ چاہے تو ڈیڑھ دو دن میں یہاں پہنچ سکتا ہے اس کے آ جانے سے مجھے بڑی آسانی ہو جائے گی پھر میں نے تینوں فارم تلف کر دیئے بیماری کی اطلاع سن کے سب بھی پریشان ہو جائیں گے جب تک ڈاکٹر رائے کے اسی نتیجے تک نہ پہنچے مجھے تحمل کرنا چاہیے جامو تو فوراں کلکتے سے نکل کڑا ہوگا اور جانے اس کے ساتھ اڈے کا کون کون آدمی آ جائے تار پہنچنے کے بعد بات چھپی نہیں رہ گی کوئی کتنا ہی نے رکے کلکتے میں بٹھل کے بہت سے فدائی ہیں وہ نہیں رکیں گے اسبطال میں ان کی آمد سے ہڑ بونگ مچ سکتی ہے قدر فیض آباد میں ذریقہ بھی یہی حال ہوگا وہ بھی وہاں ہی ٹھہرے گی اور ابباجان کتنے ہی اپنے آسودگی کے معاملات میں کرے ہوں بٹھل کا سن کے ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے یوں بٹھل سے پوچھے بغیر کسی کو بھی اس کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا چاہیے لیکن جامو کو پٹنے میں اپنی موجودی کا تار دینا ضروری تھا بٹھل فیض آباد میں پولیس آفیسر ورما کو مطمئن کر کے آیا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا پولیس کی طلبی پر ایک دو دن میں فیض آباد پہنچ جائے گا اور یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ جامو کو سفر میں ہمارے ٹھکانوں سے اگہی ہوتی رہے پولیس نے ہمیں فیض آباد سے نکلنے دیا تھا اور کوئی شرط بھی آئیت نہیں کی تھی لیکن ان کے دوار سے ظاہر تھا کہ ان کے دل ہماری طرف سے ساپ نہیں ہے ہو سکتا ہے فیض آباد سے ہمارے چلے جانے کے بعد وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہمارے رابطے کہاں کہاں ہیں فیض آباد اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ایک شخص ہماری نگلانی پر معمول کیا گیا تھا معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا تھا یا نہیں یا انہوں نے کسی اور شخص کو ہمارے تاقب کی ذمہ داری سوپی تھی اکبر پور اسٹیشن پر نقشہ ہی بدل گیا تھا ہمیں نکاح میں رکھنے والا بھی بہت متاثر ہونے والوں میں شامل ہو سکتا ہے میں نے پھر صرف دو متاثر فارم بھرے ایک جامو کے نام دوسرا ذریع کے نام دونوں کا مضمون ایک تھا کہ ہم پٹنے کے برینڈ ہوتل میں مقیم ہیں اور تا اطلاع ثانی یہی رہیں گے تار کی کھڑکی پر کتار لگی ہوئی تھی تار کا مطلب ہے جل سے جلد اطلاع کی ترسی ہر ایک کو جلدی تھی اور مجھے ان سب سے زیادہ کھڑکی کے پار کوئی سسترو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ ایک ایک لفظ بار بار گن کے حساب لگاتا پھر پیسے وصول کرتا تھا اسبطال واپسی کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا میں نے تار دیے بغیر واپسی کا قصد کر لیا تھا کہ سوچا پوسٹ ماسٹر سے بات کر کے دیکھوں شاید کوئی بھلا آدمی ہو اس کے کمرے میں داخل ہو کہ میں نے اپنی اجلت اور اس کی وجہ متسرن بیان کیا میں نے کہا کہ میں تار فارم اور مطلوبہ رقم اس کے پاس چھوڑے جاتا ہوں وہ ایک اجنبی اسے اتنی مہربانی کرے کہ میرے یہ تار روانہ کروا دے میں نے دس روپے کا نوٹ اس کے سامنے رکھتی ہے اس کے ماتے پر شکنے پڑ گئے لیکن اس دوران اس نے تار کا مضمون پڑ لیا تھا ہوتل کا نام سن کے اس کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں اس نے سر اٹھا کے مجھے گھور کے دیکھا اور بولا مگر یہ پیسے تو زیادہ ہیں میں نے کہا کہ دونوں تار ارجنٹ کر دیے جائیں میں کل پرسوں آکے رسید اور باقی پیسے لے جاؤں گا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اس کا شکریہ دا کرتا ہوا کمرے سے نکلایا ابھی میں ڈاکھانے کی عمارت میں تھا کہ گیروے رنگ کے کرتے اور سفید پاجامے میں ملبوس ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز دی بابو صاحب میں نے ٹھہر کے اور پلٹ کے دیکھا وہ لپک کے میرے سامنے آ گیا اور اس نے ایک تار فارم میتر بڑھا دیا اور آجزی سے بولا اپنا ابھی ایک تار بھر دے ہو بابو صاحب ہمری ماتا جی کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی میں اپنی معذوری کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ پہلو سے ایک دوسرا ایک اور نوجوان تار فارم ہاتھ میں لہراتے ہوئے آموجود ہوا اس کا لہجہ پہلے والے نوجوان سے لجاجت امیز تھا وہ تو تقریباً مجھ سے چمٹ گیا تھا اور پہلے والے نوجوان سے سبقت لے جانے پر دلاوا تھا یہ دیکھے پہلے والے نے میرا بازو پکڑ لیا دونوں اس طرح منتیں کرنے لگے جیسے بھیک مانگ رہے ہوں وہ مجھے کوئی عذر پیش کرنے یہاں تک ایک فارم بھننے کی محلت بھی نہیں دے رہے تھے میں ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فارم بھروانے کے لیے اتنی منت سماجت کی کیا ضرورت ہے ڈاکھانے میں اور بہت سے پڑے لکھے لوگ موجود ہوں گے یہ کا ایک مجھے اپنے دائیں طرف ٹانگ میں چوبن محسوس ہوئی دوسرے لمحے میں اچھل پڑا دوسرا نوجوان چبک دستی سے میری جیب سے کچھ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ تو جیب میں اس کے ہاتھ ڈالنے پر تیہ میں پڑے ہوئے چاکو کی حرکت کی وجہ سے مجھے احساس ہو گیا ورنہ خبر بھی نہ ہوتی میرا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جاتا کدھر پہلے والے نوجوان کی آزی میں چھدرت آگئی کچھ اس کی دادو فریاد اور بازو جکڑنے کے سبب سے میری توجہ منتشر ہوئی کچھ ہواس پاہتگی اس سے صناح میں دوسرے نوجوان نے عمارت کے دروازے کے طرف تقریبا جست لگائی میں نے دیکھ لیا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے اب سب کچھ ذہن میں صاف ہو گیا تھا پہلے والے نوجوان کو دھکا دے کے میں نے خود سے دور کیا اور دروازے کی جانب دوڑ لگائی دوسرا عمارت سے نکل کے دائیں طرف مڑ گیا تھا میں نے پوری قوت سے اس کا پیچھا کیا کاش میں اس پر لانت بیج کے تاکب چھوڑ دیتا وہ پہ تہاشا بھاکتا ہوا پہلی گلی میں مڑ گیا اور اس سے پہلے کہ میں اس کے سر پہ پہ پہنچوں اسے جیب سے چاکو نکال لیں اور چشم و زن میں کھولنے کا موقع مل گیا میرا دماغ اُلڑ گیا تھا میں اندہ ہو گیا تھا مجھے فلفور وہاں سے واپس ہو جانا چاہیے تھا اس کی بھبکی سے ہون کھولنے لگا میں نے بھی پھر اپنی رفتار سست کی اور ٹھہر گیا وہ چاکو گھماتا رہا آہستہ قدموں سے میں نے اس کے قریب ہونا شروع کیا مجھے نہتا اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے اسے حراسہ نہیں تو متحش ہو جانا چاہیے تھا وہ اچکا تھا ایک نظر میں اس کا تہمینہ ہو گیا تھا کہ چاکو اسے اس کی نسبت کس قدر ہے اور وہ کتنی دیر ٹکنے والا ہے بتدریج اپنی جانب میری پیش قدمی سے غیر ارادی طور پر وہ پیچھے اٹھا گلی میں اتنی گنجائش نہیں تھی مانے کی بجائے مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے گا میں نے ایک قدم بڑھ کے فاصلہ اور کم کیا چاکو ہلا ہاتھ پڑھانے میں اس کا تعمل اور تردد لازم تھا میں اس کے حاصل قریب ہو چکا تھا اسے میرے دماغی توازن پر شبہ ہونا چاہیے تھا ایسی صورت میں احتیاط کی زیادہ ضرورت پڑھتی ہے اس نے جھکتے ہوئے پھر چاکو بڑھایا میں تیزی سے دائیں پہلو ہوا پھر بائیں تین چار بار اس عمل کی تقرار سے اسے متزبزب کرنا مقصود تھا وہ کبھی اس طرف ہاتھ بڑھاتا کبھی اس طرف میں نے اسے مزید آزمائی سے دوچار نہیں کیا ایک بار پھر مجھے دائیں طرف ہوتا دیکھ کے اس نے اسی جانب ہاتھ بڑھایا میں ایک دم بیٹھ کیا اور اسی لمحے اٹھا تو اس کے چاکو والے ہاتھ کی کلائی میرے پنجے میں تھی یہ ربا میں نے پہلے بھی کسی جگہ اختیار کیا تھا اور نتیجہ اچھا ہی نکلا تھا ساتھ ہی میں نے دوسرے ہاتھ اس کے پیٹ پر ضرب لگائی اور بہت زور سے چیخہ اور بلبلانے لگا چاکو اس کی انگلیوں کی گریفت میں قائم نہ رہ سکا اسے پھر میں نے سمجھنے کی محلت نہیں دی اس کی گردن اور پسنیوں پر پیدر پیز ضربے لگائیں وہ دھوڑا ہو گیا اور آدموہ ہو کے پیٹ پکڑے وہیں ڈیر ہو گیا وہ اب زہمت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا میں نے آسانی سے اس کے کرتے کی جیب سے اپنا بٹپا نکال لیا میری جیب میں کھلے روپے بھی تھے وہ بھی میرے ہاتھ میں آگئے اور میرا وزنی چاکو جیب کی تیہ میں پڑا ہوا تھا اس لئے انگلیاں چاکو تک نہ پہنچ سکیں اور اسے میری جیب میں چاکو ہونے کا گمان بھی نہ ہوگا اسے نبٹنے میں چند منٹ ہی لگے ہوں گے چار زیادہ پانچ منٹ اس دوران گلی میں کئی رہگیر جمع ہو چکے تھے جیب کترے کی چیخوں اور کراہوں سے آمنے سامنے کے مکانات کے دروازوں کی آڑ اور کھٹکیوں سے عورتیں اور بچے بھی جھکنے لگے تھے اور شور گنجنے لگا تھا کوئی رہگیر قریب نہیں آیا انہوں نے درمیان میں پڑا چاکو دیکھ لیا تھا میں نے شکستہ حال نوجوان کا چاکو زمین سے نہیں اٹھایا اسے نبٹنے میں گساری توجہ مرکوز رہی تھی لیکن میں اس کے دوسرے ساتھی سے بھی غافل نہیں رہا تھا ڈاکھانے میں تار فارم پر کرانے کے لیے مسلط جا کرنے والا پہلا شخص یقیناً اسی کا ساتھی تھا جیب کترے عموماً تنہا نہیں ہوتے یہی ہوا میں جل سے جلد گلی سے نکل جانا چاہتا تھا ابھی میں مڑے تھوڑے ہوئے نوجوان کو ٹھوکر مار کے پلٹا ہی تھا کہ ڈاکھانے کی سڑک سے دو آدمی دیوانہ وار گلی میں نمدار ہوئے دونوں نہتے تھے گلی میں دخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے آتے دیکھا تو ٹھوٹک کے رکھ گئے راہ گیر اور تماشائی گن گناتا شور اور کچھ فاصلے پر اپنے ساتھی کے حال سے سارا ماجرہ انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا سامنے کھلا چاکو بھی پڑھا ہوا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ جیبوں میں ہار ڈال کے چاکو نکال لیے اور زکند لگاتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا میں ایک دوکوں کر رہا تھا وہ دو تھے ان کی آمد میں اتنی دیر کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی یہاں تو انہیں اپنے ساتھی کے فرار کی سمت کا علم نہیں تھا یا پھر تیسرے ساتھی کو اطلاع دینے اور اسے ساتھ لانے میں کچھ وقت صرف ہوا میرے لئے مفرقی ایک یہی صورت تھی کہ سڑک پر جانے کی بجائے میں گلی میں محالف سمت بھاگنے لگوں مگر آگے گلی کے طول و عرز کا بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا مجھے اب بحشت ہونے لگی تھی مجھے تو اسبطال پہنچنا ہے وقت تیزی سے گزرا اور وہ مجھے اس طرح جانے نہیں دیں گے ایک ہی صورت تھی کہ میں ان سے بات کرنے کی ایک کوشش کروں وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے میں بٹو ان کے حوالے کر دوں گا یہاں پھر ان سے مڈ بھیڑ انہوں نے مجھے زچ ہو جانے کا موقع نہیں دیا وہ چاکو لہراتے چیخ پکار کرتے میرے طرف بڑھ چکے تھے ان میں ایک تیس سال کے قریب تھا دوسری کی عمر بیس بائیس سال رہی ہوگی یہ وہی نوجوان تھا جس نے ڈاکھانے میں مجھے پہلے روکا تھا میں اپنی جگہ ٹھہر گیا اور میں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور بلند آواز سے کہا ٹھہرو ٹھہرو میری بات سنو میری صدا کا ان پر کچھ اثر ہوا وہ ٹھہر گئے تو میں نے مفاہمانہ لہجے میں کہا میری بات تھیان سے سن لو میں دھو راؤں گا نہیں میں تمہارے شہر میں اجنبی ہوں میرا ایک عزیز اسبطال میں مجھے جلد اس کے پاس پہنچنا ہے تم لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھی نے مجھ سے زیادتی کی تھی اس لئے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑا اس نے چاکو نکال لیا مجھے اسے بتانا پڑا کہ سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہاتھیار ایسے ہی ساتھ نہیں رکھا جاتا کوئی اور وقت ہوتا تو میں تمہیں بھی دیکھ لیتا لیکن میں نے تم سے کہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ بٹوا میں تمہارے حوالے کر دوں گا جو تمہارے ساتھی نے میری جیب سے نکالا تھا تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ کچھ غلط نہ سمجھنا تم ایک ساتھی کو دیکھ رہے ہو چاکو کا کھیل اچھا نہیں ہوتا کسی کوئی اقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تمہیں پیسہ چاہیے وہ میں تمہیں دیئے دیتا ہوں مجھے فورا جواب دو یو ای کا بڑھ بڑھ کرت ہے جواب میں زیادہ عمر کے آدمی نے اپنے ساتھی کو دیکھتے ہوئے نخوت سے کہا اس نے چاکو ہوا میں اچھالا اور مہارہ سے اسے اچھک لیا بٹوا نکالنے کے لیے میں نے جیب میں ہار ڈالا تھا کہ وہ تیزی سے میرے طرف چھپٹا میں بٹوا نکال چکا تھا لیکن اس کے تیور اچھے نہیں تھے بشرے ہی سے وہ ایک شوراپوست آدمی دکھائی دیتا تھا چہرے کی جلد گذری چھوٹ چھوٹی آنکھیں اندر پر دنسی ہوئی تنک پیشانی تیل میں چمکتے بال اور بیچ میں مانگ نکلی ہوئی دانتوں پر پانوں کی تیہ ناک ہونڈ اور دائیں طرف کے گال پر چاکو کے نشانات تبا ہوا قدر گھٹا ہوا جسہ لکیر والی موچ اپنا ہاتھ کھلا رکھنے کے لیے مجھے بٹوا دوبارہ جیب میں ڈالنا پڑا دوروں مجھے چند فٹ کے پاسرے پا کے رکھ گئے اور ہاتھ پھیلائے جسم مٹکاتے تھرکاتے ہوئے وار کرنے کا تاثر دیتے رہے ہم ہم کا کا سمجھے ہو بابوہ ہم تم کا بھیک منگا دکھائی پڑت ہے زیادہ عمر والے نے دھدکانے والے انداز میں کہا میرے موپے آیا کہوں کہ چوری سے اچھی بھیک ہوتی ہے